بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زندگی اللہ رب العزت کی دی ہوئی ایک امانت ہے اور ایک انتہائی خوبصورت توفہ ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے انتہائی اہم اور انتہائی خاص ہے آج کی اس ویڈیو میں جو کہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے فقط تین اشعار کے اندر زندگی کی حقیقت کو اور زندگی کی جو حقیقت ہے اس کا مکمل نچوڑ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اللہ کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص اتنے کم اشعار کے اندر اتنا پیارا زندگی کا مفہوم اور نچوڑ بیان کر ہی نہیں سکتا علامہ محمد اقبال کی نظر میں زندگی کیا ہے تو یہ تین اشعار پر مشتمل چھوٹی سی ایک نظم ہے فارسی کی نظم ہے مقمل مفاہم اور معنی اور اردو ترجمے کے ساتھ اور ابتدا میں یہ بتاتا چلوں کہ میں یہ آج کی نظم زندگی اپنے بھائی اور فارسی دوست شخصیت محمد افسار عالم کے نام کرتا ہوں کہ جن کا تعلق مغربی بنگال سے ہے اور انہوں نے حال ہی میں علی گرد مسلم یونیورسٹی سے فارسی عدب میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت انہیں مزید آگے بڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے وہ پی ایش ڈی کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لئے دعا گو ہے ہم سب تو آئیے بلا فاصلہ ہم شروع کرتے ہیں علامہ محمد اقبال کے اشعار کو پہلا شعر ہے شبی زار نالید عبر بہار کہ این زندگی گریہ پہ حمست شبی شبی مانا پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ شب اسم ہے اور اسم کے ساتھ جب بھی چھوٹی یہ آتی ہے تو اس کا مانا ہوتا ہے ایک رات زار نالید زار کا مانا زارو کتار ہے اور نالید کا مانا رونا زار نالید یعنی زارو کتار رویا عبر بہار عبر بادل کو کہتے ہیں اور بہار موسم بہار عبر بہار یعنی موسم بہار کا بادل کہ این زندگی کہ یہ زندگی این کا مانا یہ ہوتا ہے یہ زندگی گریہ پہمست گریہ یعنی رونا پہم کمانا مسلسل ہے لگاتار اور گریہ پہم یعنی مسلسل رونا است یعنی ہے ترجمہ اردو یہ بنتا ہے کہ شبیہ زار نالید عبر بہار ایک رات موسم بہار کا بادل زارو کتار رویا اور اس نے روتے ہوئے کہا کہ این زندگی گریہ پہمست کہ یہ زندگی مسلسل رونا دھونا ہے یہ زندگی مسلسل رونے کا نام ہے بادل جب برستا ہے تو اس کے کترات گرتے ہیں اور ان کترات کو انسان کے آنسوں کے ساتھ تشبیح دیتے ہوئے اللہ محمد اقبال یہ بات ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ایک رات موسم بہار کا بادل زارو کتار رویا اور اس نے روتے ہوئے کہا کہ یہ زندگی مسلسل رونا دھونا ہے دوسرا شعر ہے درخشید برک سب کسیر و گفت خطا کردئی خندیے یک دمزد درخشید چمکی برک بجلی سب کسیر کا معنی ہے تیز رفتار و گفت اور اس نے کہا خطا کا معنی غلطی ہوتا ہے کردئی فیل کے ساتھ چھوٹی یہ ہے جب بھی فیل کے ساتھ چھوٹی یہ آتی ہے تو اس کا معنی تو کا ہوتا ہے کردئی یعنی تو نے کی ہے خندہ مسکرہد کو کہتے ہیں ہنسنے کو کہتے ہیں جک دم کا معنی ہوتا ہے ایک دم ایک لحظہ ایک لمہ است کا معنی ہے تو ترجمہ کیا بنتا ہے درخشید برک سب کسیر و گفت درخشید چمکی برک بجلی سب کسیر تیز رفتار و گفت اس نے کہا یعنی اتنے میں ایک تیز رفتار بجلی چمکی اور اس نے بادل سے کہا کیا کہا خطا کر دئی تو نے غلطی کی ہے تو نے غلط کہا ہے بلکہ زندگی تو خندہ یہ یک دم است ایک لمحے بھر کی مسکراہت ہے یعنی ایک لمحے کی مسکراہت کا نام ہے یعنی بادل نے کہا کہ زندگی مسلسل رونے کا نام ہے تو بجلی نے چمک کر بادل سے کہا کہ تُو نے غلط کہا ہے یہ زندگی تو مسلسل ایک لمحے کی مسکراہت کا نام ہے پھر آخری شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں نادانم بگلشن کے بردین خبر سخن حامیانے گلو شب نمست نادانم شروع میں نون لگا ہے فیل کے سٹارٹ میں جب نون لگتا ہے تو اس کا معنی نا یا نہیں کا ہوتا ہے آخر میں جب میم لگتا ہے تو معنی میں کا ہوتا ہے دان اسی سے دانا ہے یعنی جاننے والے کو کہتے ہیں نادانم معنی بنتا ہے میں نہیں جانتا بے گلشن گلشن کہتے ہیں باغ کو باغ میں کہ کہ یہاں جو ہے اس کا معنی کس کے معنی میں ہے کہ برد برد یعنی لے کر گیا یعنی کون لے کر گیا کس نے پہنچائی این خبر یہ خبر یہ بات سخن ہا کیونکہ سخن ہا ہا کے ساتھ جمع ہے سخن کہتے ہیں بات کو تو اکٹھا معنی بنے گا باتیں میان کا معنی درمیان ہوتا ہے گلو شبنم پھول اور شبنم است کا معنی ہے ترجمہ کیا بنتا ہے نادانم بے گلشن کے بردین خبر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ نادانم میں نہیں جانتا بے گلشن باگ میں کہ برد کس نے پہنچائی ہے این خبر یہ بات میں نہیں جانتا کہ باگ میں یہ خبر کس نے پہنچائی یعنی باگ میں یہ خبر کون لے کر گیا کیوں اس لیے کہ باگ میں سخن ہا میانے گلو شبنم است کہ پھول اور شبنم کے درمیان جو ہے موضوع گفتگو یہی باتیں ہیں یہی کچھ ہو رہا ہے کیونکہ پھول اور شبنم کے درمیان بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں علامہ محمد اقبال نے اس پیاری اور خوبصورت نظم میں فقط تین اشعار میں جو زندگی کا ہمیں مفہوم سمجھایا اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں دو انتہائی خوبصورت مثالیں دیں پہلی مثال بادل کی دیں بادل نے کیا کہا مسلسل رونے کا نام ہے زندگی اور بجلی نے اسے کہا کہ تُو نے غلط کہا ہے زندگی جو ہے وہ ایک لمحے کی مسکراہت کا نام ہے بادل جب برستا ہے تو گھنٹوں برستا ہے بجلی جب چمکتی ہے تو ایک دو سیکنڈ کے لیے یعنی کم وقت کے لیے چمکتی ہے اور دوسری مثال دیں شبنم کی اور پھول کی شبنم یعنی شبنم کے کترات بادل کی طرح ہیں اور ممکن ہے یہ عوض شبنم ہر رات برسے اور پھول جو ہے اس کی زندگی بہت تھوڑی ہوتی ہے صبح کو کھلتا ہے اور رات کو مرجا جاتا ہے دو مثالیں دیں دو مثالیں دے کر علامہ اقبال نے ہمیں یہ سمجھانا چاہا کہ زندگی کا خلاصہ دو چیزیں ہیں زندگی دو چیزوں سے عبارت ہے ایک غم اور دوسری چیز ہے خوشی زندگی کا نچوڑ زندگی کی حقیقت یعنی زندگی دو چیزوں سے عبارت ہے غم اور خوشی سے اور خوشی جو ہے اس کا وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے خوشی لمحاتی ہوتی ہے کم وقت کے لیے آتی ہے اور بعد میں صرف ایک یاد رہ جاتی ہے اور جو غم ہے تکلیف ہے دکھ ہے یہ لمبے وقت کے لیے ہوتی ہے اس کا وقت زیادہ ہوتا ہے تو اتنے خوبصورتی کے ساتھ علامہ محمد اقبال نے آج کیس نظم میں ہمیں اتنا پیارا زندگی کا مفہوم سمجھایا اور اسی کے ساتھ ایک بات کہتا چلوں کہ جو سٹوڈنٹس ہیں جو جو ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کے لیے کہ آپ سے میں کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرتا صرف ایک لائک کی کہ جتنے ویوز آتے ہیں اسے ساتھ سے کم از کم کچھ نہ کچھ لائکس آپ کو کرنے چاہیں اپنے اوپر فرض سمجھتے ہوئے تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ